مسلم لیگ نون بلوچستان میں سیاسی سرگرمیات ایز کر دی ہیں نون لیگ بلوچستان کے صوبائی جنرل سیکرٹی جمال شاہ کا کر کہتے ہیں کہ الیکشن میں نون لیگ کسی سے اتحاد نہیں کرے گی البتہ سیٹ ارجسمنٹ پر بات ہو سکتی ہے کوئٹا سے مزید تصویلات جانتے ہیں نماندہ بول نیوز دانش مراد سے دانش آگاہ کیجئے گا جی الیکشن کا دور دورہ ہے جس طرح دیگر سیاسی جماعتیں پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں وہ نہ صرف سیاسی اجتماعات کر رہے ہیں بلکہ کورنر میٹنگز اور دیگر جو ان کے سیاسی پروگرامز ہیں ان میں مصروف ہیں تو اسی طرح نون لیگ بھی بلوچستان میں اپنا ایک مقام رکھتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو سیاسی اجتماعات ہیں وہ بھی جاری ہیں میں صرف نون لیگ کی بڑی شخصیت موجود ہیں صوبائی جنرل سیکرٹری بھی ہے اور اس طرح سابق بلوچستان اسمبلی کے سپیکر بھی ہیں سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا کیا کہیں گے نون لیگ کو بلوچستان میں کیمپیننگ کے حوالے سے سیاسی جو صورتی ہے اس حوالے سے کن مشکلات کے سامنے ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پبلک میں ہماری اتنی پذیارائی ہوگی جب سے ہم نے کمپیننگ شروع کی ہے تو الحمدللہ بلوچستان میں زوب سے لے کے گوادر تک پبلک نے بہت اچھا رسپانس دی ہے اور دن میں ہم چھے چھے کارنر میٹنگز اور جلسے کر رہے ہیں ٹیم بہت دن چھوٹے ہیں کبھی کبھر ایک رہ جاتا ہے کبھی دو رہ جاتا ہے تو پبلک نے بہت اچھا رسپانس دی ہے ہمیں رسپانس کی وجہ جو میں نے اخص کیا ہے کہ پبلک جو دو آزارت تیرے سے اٹھارہ تک جو پاکستان تھا اور مہنگائی کا جو لیول تھا تو اس کو یاد کر رہے ہیں کہ اس وقت جو روز مرہ کی چیزیں ہیں لوگ بہت پریشان ہیں مہنگائی کے ہاتھوں دوائیاں علاج ایلت ایڈوکیشن تو لوگوں نے محسوس کیا جب سے مینوہ شریف صاحب بلوچستان تشریف لات چکے تھے اس کے بعد بلوچستان کے عوام نے تمام امید مینوہ شریف صاحب سے واپس تھا کہ یہ ان کی شخصیت کی وجہ سے لوگ ہمیں رسپانس کر رہا ہے اور میں جدر بھی جاتا ہوں اسے پارٹی کا سیکرٹری جرنل آپ سوچ نہیں سکتے کہ لوگ کتنے پیار کرتے ہیں مینوہ شریف صاحب کے وجہ سے تو الحمدللہ حبید رکھا میں کوئی ایسی پرابلم درپیش نہیں ہوا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح الیکشنز میں سیاسی جماعتیں اتحاد کرتی ہیں بہت شکریہ آپ کا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے